بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو ایسیس کچن اینڈ بلوگ اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں بنا لیے بیجٹیبل رول اس میں میں نے پیاس شرملا مرس اور کاجر یہ ہے اس دن سب کو ہم نے کٹ کر لیا پین میں آئل لیا اس کے بعد ہم نے پیاس کو کر لینا ہے سوتے اس کا کچھاپن نکل جائے اور باریک باریک سبزیاں ہم نے بلکل کاٹی ہیں کیونکہ رول میں موٹی سبزیاں اچھی نہیں لگتی یہ دیکھیں ہم نے کاجر اس میں ڈال دی ہے بندگو بھی اور شرملا مرس یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بس اب اس کے سپائسز ہم نے اٹ کرنے ہیں اس میں زیادہ سپائسزی نہیں بنایا رول کیونکہ رمضان کے حساب سے بنا رہی ہوں میں اور اس میں اب میں بھنا ہوا زیرہ اور سابت دھنیا اس کو بھون کے ہم نے پیس کے رکھ لیا تھا ون ٹی سپون اس میں اٹ کیا ہے نمک ہزو زیقا اور ون ٹی سپون ہی میں نے چکن پوٹر اس میں اٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹیوی لال مرش ون ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ہاپ ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ چاٹ مسالہ بھی اٹ کر دیا ہے ہم نے اس میں اب ہم اس میں اٹ کریں گے سویا ساوس سویا ساوس ون ٹی سپون اور چیلی ساوس بھی ہم نے ون ٹی سپون ہی اس میں اٹ کی ہے اس سے بہت مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ بہت جلدی تیار ہو جائے گی رول کی فلنگز ہم نے تیار کر لی ہے یہ دیکھیں یہاں بس جھٹ پٹ ہماری ریسپی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں اور کوشش کیا کریں کہ رمضان میں بچوں کو گھر کی ہی بنائیوی چیزیں کھلائیں بزار کی چیزوں کو وائٹ کیا کریں یہ دیکھیں کہ تیار ہو گیا ہے اس کا مسالہ اور اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس کے رول بنا لیں گے اور رول بنانے کے لیے میں نے پٹیاں تو گھر میں ہی تیار کی ہیں آپ کو چینل پر ریسپی مل جائے گی پٹیاں بنانے گی اور ایک پیالی میں ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے یہاں میدہ اور تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کیا ہے اس کا بنا لیں گے پیسٹ کیونکہ ہمیں اس کو رول کو جب ہم فول کریں گے تو اس کو لگانے کے لیے اس میں یہ پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے اس سے کھولے گا نہیں رول چاہیں تو آپ انڈے کی سفیدی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہت اچھی طرح رول بلکل پیک ہو جاتا ہے وہ کھلتا نہیں ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے بلکل پیسٹ بنا لیا ہے اس کو سائٹ کر دیں گے اب ہم اپنے بنا لیتے ہیں رول یہاں بس ون بائی ون رول بن جائیں گے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں یہ رول اب اس میں میں نے رول کی پٹیاں آپ کو دکھائیں دیں اس کی ریسپی ضرور دیکھئے گا چینل پہ ہے یہ ریسپی بہت آسانی سے بن جاتی ہے گھر میں رول کی پٹیاں اور بس اس میں فلنگ ایٹ کی ہے اب ہم اس کو فول کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست سے ہمارے رول تیار ہو رہے ہیں یہاں اور جو یہ پیسٹ ہم نے بنایا ہے اس کو اس پہ لگا دیں یہ دیکھیں جی جگہ آپ بلکل زبردست سا رول بن دیا ہے یہ بس ون بائی ون میں نے کر کے رول تیار کر لیے اب میرے پاس بچا ہے اس کا آدھا مسالہ تو کچھ بچوں کو پسند ہے جیسے مایونیز ڈال کے وہ پسند کرتے ہیں یہ والے رول تو اس میں آپ یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے رول میں تو یہ ہمارے مایو رول بن جائیں گے یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے ہو گئے رول تیار اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور آئل بھی رکھ دیا ہے میں نے فلیم پر اس کو گرم کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں اب ہم میں کر رہی ہوں رول فرائی بلکل گولڈن براؤن کرنے میڈیم رکھنا ہے اپنا چولے کو زیادہ تیز نہیں رکھنا ہے کہ یہ جل نہ جائیں اور بہت کرسپی سے بہت مزیدار سے رول تیار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ آپ چٹنی بنائیں اور انجوائے کریں دعا میں یاد رکھیے گا اور ایک بار پھر آپ کو سب کو رمضان بہت بہت مبارک اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ